جب آپ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں وہاں پر کیمپنگ کرتے ہیں تو کیمپنگ کا سب سے دروس اور مفید طریقہ کون سے ہے اور کیمپنگ کرتے وقت آپ کو کن کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے ایک ایمرجنسی لائٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس چاکو نمکو بسکیٹ اچھی سے اچھی کوالٹی کے لینے چاہیے اور لینے بھی پیرا شوٹ کی چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے سالوں سے کیمپنگ کر رہے ہیں آٹھ نو سال کا ایکسپرینس ہے سر آٹھ نو سال ہو گئے ہیں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہی یہ بتائے کہ وہ کیمپنگ کے لیے آتے ہیں انہیں کس طرح کی لوکیشن پر کیمپنگ کرنی چاہیے پہلے تو سر سروے کریں علاقے کا جگہ ایسی دھونڈے ہیں جہاں اونچی جگہ ہو آبادی کے ساتھ ہی ہو آبادی کے دور اگر آپ کریں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے یا آپ کو مدد کی ضرورت پڑ جائے تو آپ دور سے جو ہے آپ کو مدد جلدی نہیں ملے گی اگر آپ آبادی کے نزدیک ہی کریں گے تو آپ کو ایسی لی جو ہے آپ کو مدد مل سکتی ہے جب کیمپ لگاتے ہیں تو جو کیمپنگ کے لیے آتے ہیں ان کے پاس کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ لازمی موجود ہونے چاہیے سر ان میں صحت سب سے پہلے ہے تو اس کے لیے آپ کو پینا ڈال انٹی ایلرجیک یا فلیجل اس طرح کی ٹیبلٹ لازمی ساتھ رکھیں اور دوسرا جو ہے نا ایک ایمرجنسی لائٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس چاکو نمکو بسکیٹ یا کوئی جو فاسٹ فوڈ میں سنیکس وغیرہ ہونے چاہیے ضروری ایمرجنسی لائٹ کا بھی سمجھ آ گیا سنیکس وغیرہ کا بھی سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے پانی کا بھی سمجھ گیا آ گیا میڈیسن کا بھی سمجھ میں آ گیا یہ چاکو کس وجہ سے آپ نے کہا ہے کہ چاکو بھی ساتھ ہونا چاہیے چاکو سارا آپ کو کیمپ لگاتے وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو کوئی لکڑی کاٹنی ہے کوئی کیل لگانے کے لیے یا اپنی سیفٹی کے لیے چاکو ضروری ہے اگر آپ کے پاس کوئی راڈ وغیرہ اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہے تو آپ ایک درخت سے چھوٹا سا راڈ اپنی سیفٹی کے لیے وہ بھی رکھ سکتے ہیں وہ اسی چاکو کی مدد سے آپ کاٹ سکتے ہیں یہ بتا ہے کہ جب کیمپ لگا رہے ہوتے ہیں تو ایسی کون سی چیزیں کرنی چاہیے کہ جو کیمپ ہے بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہوا کے ساتھ اڑ کے چلا جاتا ہے کہ ہوا کے ساتھ اڑے نہ گرے نہ اس کے لیے کیا تدبیر ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے چاروں کونوں کے ساتھ آپ جو ہے نا پتھروں اتنے بڑے پتھر بھی نہیں ہو چھوٹے پتھروں کے اس کے لیے آپ کا جو کیمپ ہے وہ ایک ہی جگہ پہ سٹیبل رہے ہیں یہ بتا ہے کہ دو طرح کے کیمپ ہوتے ہیں ایک مینویل اور ایک آٹو مینویل وہ ہے جس کا ہمیں ایک ایک جو سٹیک کوتی ہے وہ لگانی پڑتی ہے آٹو ہم اسے اوپر سے پکڑے تو وہ اوپن ہو جاتا ہے دونوں میں سے کون سا بہتر ہے اور اس کی کیا وجہ ہے سر اس میں جو ہے نا آٹو والا سب سے بہتر ہے آٹو والا اس لیے بہتر ہے کہ آپ کو لگانے بھی کوئی مشکل نہیں ہے اس کو سمیٹنے بھی کوئی مشکل نہیں ہے جیسے یہ سمیٹ کر آپ ایک زپ کے ساتھ اس کو کلوز کر دیں گے لگاتے وقت اسی زپ کو کھولیں اس کو اٹھائیں وہ لگ جائے کیمپ کی کوالٹی کے حوالے سے بتائے گا کہ کیمپ خریدتے ہوئے ہمیں کن کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے یہ کیمپ خریدتے وقت آپ کو اچھی سے اچھی کوالٹی کی لینے چاہیے اور لینے بھی پیرا شوٹ کی چاہیے کپڑے والی نہیں لینے چاہیے کپڑے والی اس طرح اس لیے نہیں لینے چاہیے کہ اس میں جو انا اگر بارش آ جائے بارش آ جائے تو وہ اوپر سے آپ کو اپنی سیفٹی کے لیے یہی پیرا شوٹ والا آپ کو پھر ضرورت پڑے گا اس سے بہتر ہے کہ آپ پیرا شوٹ والا لیں اچھا لیں کوالٹی والا لیں اور آٹو لیں یہ بھی بتائیں کہ کیمپنگ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی کیمپ لے آتے ہیں جو پانچ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کچھ لوگ الالگ لے کے آتے ہیں جو کہ ون پرسن کے لیے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانچ لوگوں کا اکٹھا ٹھیک ہے یا پھر ون بائ ون ہر بندے کا الگ سے ٹھیک ہے بسر وہ ایک ہی کیمپ میں عیچسٹ ہو جائیں وہ ایزی ایزی ہے اگر چار کیمپ لگانے ہیں تو آپ کو چار ایسی جگہیں ڈھونڈنی پڑے گی صاف جگہیں جہاں آپ ایزیلی کیمپ لگا سکیں وہی ایک کیمپ ٹھیک ہے چار سے پانچ بندوں والا آپ کا اتنے ایکسپیرینس ہو گیا ہے کبھی کوئی انسریڈنٹ وغیرہ ہوئے جس سے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہیں سبق مل سکے کہ اگر ہم کیمپنگ کرنے جائے تو ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی ان سے ہم نے بچنا ہے تاکہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو حادثہ بھی ایک ہوئے ہے فیملی والے آئے ہوئے تھے تو وہ سیلفی لینے کے لیے جیسے ہی اپنا کھائی کے نزدیک ہوئے وہ سیلفی لیتے ہوئے اس کھائی میں گر گیا یہی پیغام ہے کہ زندگی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس کی حفاظت کریں اس کی حفاظت یہ ہے کہ آپ سیلفی لیتے وقت اپنی جان کا نظرانہ پیش نہ کریں سیلفی کے لیے اس سے یہ ہے کہ آپ کھائی سے دور ہو کے سیلفی لیں کھائی کو دکھانے کے چکر میں اپنی زندگی نہ گوائیں